اپنے والد محترم کا قصہ بھی ان کا سنا ہوگا اپنے اپنے باپ کو بھی سمجھایا کہ اے بات جس کی تم پوجہ کر رہے ہو اور اب نہیں ہے اللہ رب العالمین نے مجھے علم دیا میری بات سنو تاکہ راستے پہ آ جاؤ اور ایک بڑی پتے کی بات ہے یہاں جو بخاری شریف میں موجود ہے کہ ابراہیم علیہ السلام وہ ان کے والد آذر قیامت کے دن دھونٹے ہوئے آئیں گے کیونکہ قیامت کے دن اندازہ ہو جائے کہ میرے بیٹے کی اہمیت بہت ہے بیٹا بڑا اہم ہے آج جو رب اپنی کرسی پہ پوری کائنات کے سامنے بیٹھا ہوا ہے اس کے نگاہ میں میرے بیٹے کی اہمیت بہت زیادہ ہے اور میں جس پوزیشن میں ایسا لگ رہا ہے کہ آج میں عذاب میں دھکیل دیا جاؤں گا بھوٹتے ہوئے ابراہیم کو پہنچیں گے اور کہیں گے بیٹا بچا لیں انداز توحید یہاں بھی ثابت ہو رہے دیکھیں بچا لیں بیٹا کہا رب ابو جان منہ دنیا میں اس سے کم تر چیز کا مطالبہ کیا تھا میری بات مان لیے ہوتے تو آج یہ پوزیشن نہیں بنتی کہا بیٹا جو کچھ ہو گیا بھول بچا لیں مجھے آج ابراہیم علیہ السلام بیٹا بیٹا ہی ہوتا ہے اور وہ بھی ابراہیم جیسا بیٹا دل پسیج گیا اور طبیعت میں یہ بات آئی کہ لاؤ رب العالمین سے کہیں کہ اللہ میرے باپ کو بچا لیں اس لیے کہ تُو نے وعدہ کیا کہ تمہارے آل اولاد اور اہل اعال اور والدین کو رسوہ نہیں کروں گا تمہیں تو آئی اللہ بچا لیں ادھر خیال پیدا ہوا ادھر اللہ رب العالمین نے مشرقوں سے نجات پانے والے مشرقوں سے بیزاری رہنے والے اور تعہید کے امام کو اس معمولی لغزش سے بھی بچا لیا یہ کہہ کر کہ آواز لگا یا ابراہیم ابراہیم علیہ السلام در مڑھ کے دیکھا کوئی آواز کہاں سے اور کون پکار رہا ہے کدھر باپ کو بیجیو کی شکل دے دی گئی بالکل صحیح روایت باپ کو ایک جانور کی شکل دے دی گئی اور اس کے بعد گھسیڑ کر جہنم میں کھین دیا گیا اس سے ایک بڑی نصیحت یہ ملتی ہے مجھے اور ہم سب کو کہ ہم یہ نہ سمجھیں کہ ہمارے خاندان میں اگر کوئی بڑا نیک ہے تو کام بن گیا ہمارا ہمارے اپنے عامال کام آنے والے ہیں اپنے عامال اور وہ عامال ابراہیم کی طرح بنانے کی کوشش کریں جو اپنے والدین کے بھی خیر خواہ پوری قوم کے خیر خواہ اپنی اولاد کے خیر خواہ ایسے ہی فائدہ مند اسلامک ویڈیوز دیکھنے اور منحج سلف پر کتاب و سنت کی تعلیمات کو عام کرنے میں ہمارا تعاون کریں تاکہ آپ کے لئے ذریعہ نجات جنت کے حصول کا سبب ساتھ ہی مال میں برکت و اضافے کا ذریعہ بھی بنے آمین جزاک اللہ خیر